سیدنا پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متعلق ایک اہم ترین بات ہے اور آپ کی عظمتوں کو بتانے والا ایک بہترین باتی آئے ایک مرتبہ آپ ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور آپ کا ممبر ایسا تھا کرسی کہ کرسی کو بھی سیڑھیاں تھی اور اس سیڑھیوں کے اوپر کرسی تھی اس پر آپ جلوہ افروز ہوتے تھے اور اس سیڑھیوں پر سیدھے دائیں بائیں جانے ہر سیڑھی کے زینے پر دو دو اپنے وقت کے صاحبہ حال بزرگ بیٹھتے آپ کے ختموں کے پاس سیڑھیوں پر انتہائی عالی درجے کے اولیاء جو آپ کے خادم ہوتے تھے وہ اس سیڑھیوں پر بیٹھتے ہر سیڑھی پر دو دو بیٹھتے تھے اور کرسی کے اطراف نیچے اپنے وقت کے بڑے اولیاء اکرام صاحبہ حال بیٹھا کرتے تھے جو کرسی کے اطراف اولیاء بیٹھتے تھے سننے والے اس امائین جو ہزاروں میں ہوتے تھے ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی حیبت دل پر لوگوں کے جو کرسی کے پاس بیٹھے میں ان اولیاء کی حیبت لوگوں کے دلوں پر ایسی ہوتی تھی جیسے کہ شیر کے حیبت دن پر تاری ہوتی ہے کوئی آدمی شیر کو دیکھے تو سکتے میں آ جاتا ہے حضرت غصر پاک کی کرسی کے نیچے بیٹھنے والے اولیاء کی حیبت لوگوں کے دلوں پر ویسی ہوتی تھی پھر حضرت غصر پاک کی حیبت کیا ہوگی بس اس سے اندازہ کیا جائے تو فرماتے ہیں وہ ایک راوی جو محفل میں تھے حضرت عبو القاسم محمد بن احمد رحمت اللہ علیہ حضرت عبو القاسم محمد بن احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرسی پر حضرت بیٹھے ہوئے تقریر اشاق کرما رہے ہیں خطاب کرما رہے ہیں نصیحت کرما رہے ہیں چانک آپ کے دل پر خدا کی یاد کا غلبہ آ جاتا ہے استغراخ کی قیفیت آ جاتی ہے پوری دنیا کو آن بھول جاتے ہیں دنیا کی یاد یہ حالت یہ خطاب کر رہے ہیں سب کچھ مہو ہو جاتا ہے بس اللہ کی یاد میں ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں استغراخ جو علیہ اکرام پر قیفیت تاریخ ہے اس کو استغراخ کہتے ہیں یعنی ڈوک جائے تو وہ یادِ الہی میں ڈوک گئے تو اس درمیان میں جب آپ ذکر کر رہے تھے حالت ہلنے جھلنے کے درمیان میں آپ کے امام شریف کا ایک خیرہ کھل گئے اور لٹک رہا تھا یہ دیکھ کر جتنے اولیاء اکرام محفل میں تھے سب کے سب اپنے امامیں اٹھا کر آپ کے خدموں میں رکھ دی کیونکہ حضرت کا امامہ کھلنے کو ہے ہم کیسے امامہ بات دیکھ یہ عدب کھائے اب ہماری نئے سمجھ میں آتی بات ہے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے آپ کی سمجھ ویسے ہیں آپ کی اقل ویسے ہیں بڑی بڑی باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گے کہ نئے سمجھ میں آ تو مان نہ کم از کم ہاں ایسا ہوا ایسا کیسا ہوتا ہے کیوں کرے ہو ایسا امامہ کیسا رکھیں لیچے کئی کو نکالے بھائی ایک محفل میں بیٹھ کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں لیکن مان لینا چاہیے ایسا ہوتا ہے اور کوئی کہان ہے کہان ہی نہیں ہے مولانا یہ بیٹھ کے بول رہے ہیں افسانہ ہے بنا لیے جنابِ آلی 800 سال پہلے لکھی گئی کتابوں میں جب سے اب تک پوری دنیا پر رہی ہے ہم نہیں پڑے اب تک آپ کونسے بڑے آلی میں جو بول رہے ہیں ہم نہیں پڑے کوئی بڑے علامہ بول رہے ہیں ہم نہیں پڑے تو تاجب کی بات ہے بلکہ کوئی بڑے علامہ بھی بولے میں نہیں پڑا تو تاجب ہے ان پر انہوں علامہ ہے اور نہیں پڑے خیر بہرحال میں اس لیے ارز کرنا ہوں خامس آتے شک نے پیدا کر لیا خیر تو حاضر ان سب لوگ عظمت ادب میں اپنے امامیں نکال دیئے حضرت جہاں بیٹھے ہوئیتے وہاں پڑھ دیئے کچھ دیر کے بعد آپ کے دل کے حالت استغراض کی قیفیت نکل گئی تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے سر پر امامیں نہیں ہیں آپ اپنا امامہ جو حیرہ لیتا کراتا ہے اس پر صحیح کریں اس کے بعد یہی بزرگ محمد بن احمد ابو القاسم رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ سارے بزرگوں نے ہماری تقسیم نے اپنے امامیں یہاں رکھ دیئے جاؤ آپ خود ان کو تقسیم کرو جس کا جو امامہ ہے دے دو وہ جہاں بیٹھیں وہیں بیٹھنے تو ان کو اٹھنے کی ذہمت بھی گوارہ نہ کریں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے لوگوں کے امامیں تقسیم کر دیئے مگر تاجب ہوا کہ میرے ہاتھ میں ایک اوڑنی تھی مندی ایک اوڑنی تھی تاجب ہوا کہ یہاں سب امام باننے والے مزرگ ہیں یہ اوڑنی کہاں سے آگئے تو حضرت نے مجھے اشارے سے بلائے اور وہ اوڑنی میرے ہاتھ میں سے لے کر اپنے سیدھے کاندے پر رکھیں میں ابھی یوں دیکھی رہا تھا کہ وہ اوڑنی غائب بھی ہو گئی حضرت نے اپنے کاندے پر رکھا اور وہ اوڑنی غائب بھی ہو گئی میں نے اس کیا کہ حضرت یہ کیا معذرہ ہے تو ارشاد کرماتے ہیں کہ دیکھو ہماری محفل میں بیٹھنے والے یہ صرف یہاں کے لوگ نہیں ہوتے دنیا میں جتنے خدا کے بزرگ ہیں اولیاء ہیں خامد ہو یا عورت میں جب الحمدللہ کہتا ہوں تو ساری دنیا کے اولیاء میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ساری دنیا کے اولیاء میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ جہاں جہاں ہیں وہی سے میری تخریم سنتے ہیں تو یہ قیفیت جو میرا امامہ کا ایک پھیرہ کھل گیا تھا اور یہ محفل جو لوگوں نے امامہ میرے پاس رکھ دی ہے کہ عدب کی خاتب ایک خاتون بزرگ عورت ہے خاتون ہے وہ بھی میرا خطاب سن رہی تھی یہ قیفیت دیکھ کر عدب کے مارے انہوں نے بھی اپنی اولنی میرے ختموں میں ڈال دی تو وہ اولنی وہاں سے یہاں پہنچ لی پھر جب میں نے بات کو چھپانا چاہی چھپانی چاہی تو وہ اولنی اپنے کندے پر رکھی انفاظ آتے ہیں قنائد الجواہر میں جو آن سے پانچ سو سات پہلے لکھی گئی کتاب ہے فَمَدَّتْ يَدَحَا وَأَخَدَتْ کہ انہوں نے اپنا دست دراز کیا اسبحان ملک ایران کا ایک اسبحہ ہے ایک شہر ہے کہ وہاں سے انہوں نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور اپنی اولنی میرے کاندے سے اٹھائی تو خاندین ایسے ایک دو نہیں ہزاروں واقعات ہیں جو آدمی کو ورطہ حیرت میں دالتے کہ کیا مقام اللہ نے کیسی عظمت عطا فرمائے حضرتِ غزِ پاک میں نے بہت ساری اور باتیں بھی اس سے پہلے عرض کی ہے اور ابتدا میں بھی عرض کی ہے کہ ساری باتوں کا اور آپ کے قرامات پر خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ بزرگوں کے نقشے خدم پر چلے ان کی محبت دل میں بسائے محبت دل میں ہوگی عظمتیں دل میں ہوں گی تو پھر اللہ کی قربتیں اللہ کی محبتیں ملتی ہیں کیونکہ حدیثِ پاک میں آیا ہے حبیبِ پاک علیہ السلام نے بزاتے خود ارشاد فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میں اس سے اعلانِ جن کرتا ہوں تو اللہ کے اولیاء کی محبت دل میں رکھنے چاہیے ان کی عظمتیں دل میں رکھنے چاہیے حاضرین موسیقی موسیقا 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 موسیقا